بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ انمز الفکار اور میں ہوں سانا کریم ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا آغاز کرتے ہیں فیصلہ باب میں پی ڈی ایم کے جلسے کی خبر سے جس کی تیاریاں مکمل ہیں بٹی مہنگائے کے خلاف اپوزیشن نے حکومت کے خلاف آس تینے چڑھا لی ہیں اپوزیشن اتحاد نے فیصلہ باب کے تاریخی گراؤنڈ دھوبی گھاٹ میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں پندال میں پینتیس ہزار سے زائد پرسیاں لگائے گئی ہیں جبکہ مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز سمیت آٹھ سیاسی جماعتوں کے قائدین جلسہ گاہ میں شرکہ سے خطاب کریں گے جلسے کی سیکیورٹی کیلئے تین سو اہل اکارت آئیونات کیے گئے ہیں اپوزیشن اتحاد نے فیصلہ باب کی تاریخی گراؤنڈ دھوبی گھاٹ میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں پندال میں پینتیس ہزار سے زائد پرسیاں بھی لگائے گئی ہیں مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز سمیت آٹھ سیاسی جماعتوں کے قائدین جلسہ گاہ میں شرکہ سے خطاب کریں گے مریم نواز نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہتی ہیں حکومت کا جانا نوشتہ دیوار ہے نو سال کا پلان دھرے کا دھرہ رہ گیا دو ہزار تئیس تو دور کی بات دو ہزار اکیس بھی گزارنا مشکل ہے اب فیصلے کا وقت ہے یہ ریپورٹ دیکھئے فیصلہ بات پروانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کی پیش کوئی کر دی کہتی ہیں ان کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے آج قوم سے کہوں گی کہ پی ٹی ایم کی تقریر ضرور سنیں اہم فیصلے کروں گی اسلام آباد میں ذائچوں سے حساب کتاب لگانے والے ملک کو اس حال پر لے آئے ہیں جو ہمارا حکمران بن کے بیٹھا ہے وہ اتنا بے حس شخص ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہے وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہے وہ حساب کتاب میں مصروف ہے کہ این سے شروع ہوتا ہے یا فی سے شروع ہوتا ہے مارچ ٹھیک نہیں ہے اکٹوبر ٹھیک نہیں ہے نویمبر ٹھیک ہے ڈیسمبر ٹھیک ہے وہ جب اس قسم کی چیزوں میں اُلچا ہے اس کی بلا سے کہ غریب عوام پس جائے رول جائے ختم ہو جائے مریم نواز نے امریکی ناجمر رمور سے ملاقات پر کہا کہ یہ بائیڈن کے فون کا انتظار کرتے رہے اور انہوں نے جن سے ملاقاتیں کرنی تھی کر کے چلے گئے کسی کا نام نہیں لیتی جو ہماری پارٹی میں ڈرے ہوئے تھے اب ان کا بھی ڈر ختم ہو گیا ہے ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ڈیموکراتک پارٹی ہے یہاں پر ہر قسم کی رائے بھی ہوتی ہے ہر قسم کی سوچ بھی ہوتی ہے لیکن جو لوگ ڈر رہے تھے نا اب ان کا ڈر بھی اتر گیا ان کو لگ پتا چل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے مریم نواز نے ڈینگی کی بغیردی صورتحال پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ عوام مرے یا جیئے انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں کیمروین شاہد بشیر کے ساتھ سعید لو دی نیوز ون لاہور اور تبدیلی سرکار کا مہنگائی سے پریشان عوام پر ایک اور وار ڈیزل ایک دو نہیں بلکہ بارہ روپے چوالس پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے پیٹرول پر دس روپے انچاس پیسے بڑھائے گئے ہیں مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے انسٹھ پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے نئی قیمتوں کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوات کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطا پر پہنچ گئی ہے موسیقی 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 کپتان کی حکومت نے کوئی قصر نہ چھوڑی پیٹرول بم سے بعد پیٹرول ایٹم بم تک پہنچ گئی پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں بارہ روپے چوالس پیسے تک کا ریکارڈ اضافہ پیٹرول دس روپے انچاس پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا اب پیٹرول ایک سو سیتیس روپے اناسی پیسے فی لیٹر فروغت ہو رہا ہے مزارت خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل پر بارہ روپے چوالس پیسے بڑھا دیئے گئے ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو چونتیس روپے اڈتالیس پیسے ہو گئی دس روپے انسٹھ پیسے اضافہ کے بعد مٹی کا تیل ایک سو دس روپے چھبیس پیسے کا ہو گیا عوام کو ریلیف دینے کی دعوے دار پی ٹی آئی سرکار نے روان سال دس ماہ کے دوران پیٹرولیاں مصنوعات میں چودہ مرتبہ اضافہ کیا جنوری سے اب تک پیٹرول پر اکتیس روپے اناسی پیسے بڑھائے لیزل کی قیمت میں چھتیس روپے چون پیسے اور مٹی کی تیل پر پچیس روپے چھاسٹھ پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید آپ کو بتائیں پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش روپا اضافہ پر اپوزیشن کا شدید رد عمل سامنے آیا قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے وزیراعظم عمران خان سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا بلاول بٹو زرداری نے حکومت مخالف تحریک کے لیے عوام سے مدد مانگ لی ہے کہا کہ عمران خان عوام دشمن وسیر آسم ہے حضب اختلاف پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں وزیراعظم عمران خان سے استفعے کا مطالبہ کر دیا نون لیگ کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو منی بجٹ کا تسلسل قرار دے دیا کہا ریائیتی نمبر ملنے کے باوجود عمران نیازی ملک اور عوام کی خدمت میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں اب ملک اور قوم کی جان چھوڑ دیں عمران نیازی کے استفعے سے ہی ملک اور قوم کو ریلیف مل سکتا ہے بلاول بھٹو نے کہا پیٹرولیاں مصنوعات کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا کر پی ٹی آئی ملک میں مہنگائی کا سونامی لے آئی عوام پاکستان کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلنے والی ظالم حکومت سے نجات کے لیے میرا ساتھ دیں پیپلز پارٹی ہی ملک کو مہنگائی کے سونامی سے بچا سکتی ہے پی ڈی ایم نے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو عوام پر خودکش حملہ قرار دیا ترجمان حافظ حمدلہ نے کہا اب بہت ہو گیا قوم کو چاہیے اب وہ گھبرا لیں اور نا اہل احکمرانوں کے خلاف باہر نکلیں مسلم لیگ نون نے بھی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے ایسان اقوال کہتے ہیں کہ حکومت نے اپنی ناکامیوں نا اہلی کا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا ہے انہوں نے مزید کہا پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فلف اور واپس لیا جائے اور یہ بھی کہا کہ پیر کو قومی اسیمبلی میں دگر جماعتوں سے مل کر احتجاج کریں گے خبروں کا سلسلہ جا رہے ہیں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ دنیا بہران سے دوچار ہے پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر ہے کوئی حکمران نہیں چاہتا کہ مہنگائی ہو وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی بڑھتی قیمتوں پر وضاحتیں کہتے ہیں بعض لوگ ملکی داروں کو متنازہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تہاں ملک کا ماحول ٹھیک ہے ساری دنیا میں ایک لہر چلی ہے جس کی ہم بھی زد میں ہیں کوئی حکمران یہ نہیں چاہتا کہ وہ مہنگائی ہو دنیا میں جو ایک بہران آیا ہے آئل کے پرائسز کا آڈیبل آئل کا ویڈ کا اس پرائس اس جو ہمیں ایک مہنگائی دنیا سے آ رہی ہے کیونکہ ہم اتنی بڑی آبادی ہیں ملکی محول ٹھیک ہے اور ساری چیزیں سیٹل ہیں اور یہ جب بھی ایسا وقت ہوتا ہے بعض لوگ پاکستان کے حساس ترین ادارے کو متنازہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں پاکستان ہماری بھرپور کوشش ہے ہم اس کے استعقام کے لیے اس کے لیے ترقی کے لیے وہاں امن کے لیے ہماری دعائیں صورتحال بنی ہے اس میں پاکستان کی خواہش ہے کہ دنیا ان کی مدد کرے ہم بھی ان کی مدد کر رہے ہیں تو دوسرے جانب گورننس سین امران اسمائلے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں سب سے کم ہیں عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے سے پاکستان میں بھی فرق پڑے گا حکومت کو مہنگائی کا احساس ہے قائد آزم اور علیاقت علی خان کے بعد امران خان کو کون کی فکر ہے حکومت کوئی چیز کا احساس ہے کہ پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن ایک چیز کو صرف دیکھ لیں کہ کیا حکومت میں کوئی نئے ٹیکس لگایا ہے جس کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے یا یہ عالمی منڈی میں آئل کے دام بڑھے ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس قدر سب سے ڈائیز حکومت پاکستان نہیں کر پائے گی جتنی سبسیڈی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہونی چلے جو آئل کی پرائسز ہیں جو یہاں پر ٹیکسز تھے لیویز تھیں ان کے اندر کمی کی گئی ہے اس وقت پاکستان خطے میں سب سے کم دام پر پیٹرول بیشنے والے ممالک میں شامل ہے جتنی فکر عمران خان کو ایک قوم کی ہے میرا نہیں خیال کہ پیچھے قائد اعظم محمد علی جنہ اور لیاقت علی خان کے بعد کسی نے اتنی فکر اپنی قوم کی کی ہوگی سندھ کی وزیر ناصر حسین شاہ کے وزیر آزم پر کڑی تنقید کہا کہ آئی ایم ایف انہیں پہلے چڑے لگتی تھی اب میس یونیورس لگتی ہے پی جے آئی حکومت کی ناقص پالیسیز سے روپے کی بے قدری ہو رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ آئی روز پیٹرول اور برشلی مہنگی ہو رہی ہے حکومتی وزرات تمام چیزوں کا ملبا سابق حکومتوں پر ڈال رہے ہیں ایمکو ایم پاکستان کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کا سونامی آ جائے گا ایمکو ایم پاکستان نے قیمتوں میں اضافہ پر اظہار تشبیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی برداشت کرنا عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے ایسا پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ اگرہ سمریز سے بھی زائد اضافہ کیا گیا عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کا بوجھ ہر بار عوام پر نہیں ڈالا جاتا اور کچھ بات شگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات کی جہاں کئی انکشافات ہوئے ہیں شگر ملز کے آرڈٹ کے نتیجے میں چھ سو انیس عرب روپے کے ٹیکس چوری سامنے آئی ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر کی پریس کونفرنس کہا کہ شگر سٹے بازوں کے خلاف آپریشن کیا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ کرشنگ سیزن سے پہلے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نافذ ہو جائے گا جہاں گیر ترین کو ٹیکس ادائگیوں کا کہا ہے مزیراسم نے ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے مقرر قیمت پر شینی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے بازی کے آرڈٹ کیا گیا آرڈٹ کے نتیجے میں جو فگر ہمارے سامنے آئی وہ چھ سو انیس عرب روپے کی لائیبیلٹی امپوز ہوئی ایٹی نائن ملز ہیں ٹوٹل کچھ ملز ایسی ہیں جن کا آرڈٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا 588 عرب روپے کا ٹیکس ابھی بھی جو ریکوری کی مد میں وہ جاری ہے اور 31 عرب جو ہے وہ بھی لٹیگیشن میں ہے تیرہ اشاریہ آٹھ عرب روپے کی ٹیکس لائیبیلٹی امپوز کی گئی سٹا بازوں کے خلاف آزی میں یہی پریکٹس رہا تھا کہ جو گورنمنٹ قیمت مقرر کرتی تھی اس قیمت پہ کبھی بھی پیسے کسان کو نہیں ملے ٹریک ان ٹریس سسٹم ایک بہت جدید نظام ہے جو ایف بی آر کی طرف سے تمام شگر ملز کے اوپر انسٹال کیا جا رہا ہے کین کی پروکیورمنٹ کو آن لائن سسٹم کیا جا رہا ہے اب یہ جو 619 عرب ہے 44 عرب ہے 13.8 عرب ہے یہ وہ اضافی ٹیکس ہے جو آپ ایک نیا ٹیکس ریز کر ریز کے اوپر نہیں لگ رہا کیونکہ یہ چوری ہوئی ہوئی آپ پکڑ رہی ہیں اس سال بھی ابھی تک جو ٹیکس فائلنگ ہو چکی ہے وہ 45 فیصد ٹیکس ریونیو بڑھا رہی ہے اور ابھی بولٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی سماد کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے وزیراعظم کو بیرونی ممالک سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات پیش کرنے پر حکومت کو محلت دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جوستس نیا گلہسن اور انسیب نے کیس کی سماد کا تحریری فیصلہ جاری کیا فیصلے میں ڈیپٹی اٹونی جنرل کی جانب سے عدالتی معافنت کے لیے مزید محلت کی استعدام منظور کر لی گئی ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا خواتین میں شاتی کے کینسر کی بھڑتی ہوئی شرعہ پر تشویش کا اظہار کہا کہ اس موزی مرز کے علاج کے لیے طبی سہولتوں کو فروغ دیا جائے لہور میں پینک ریبن ہسپتال کے افتتا پر اپنے خطاب میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے باور کرایا کہ صحت مند خواتین سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے ملکی آئین خواتین کے لیے تمام بنیادی حقوق کی زمانت دیتا ہے عورتیں ہماری لائف لائن ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر اگر وہ صحت مند نہیں رہ سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی صحت مند ہمارے معاشرے میں نہیں رہ سکتا بچے ان پر ڈیپیننٹ ہوتے ہیں شوار ان پر ڈیپیننٹ ہوتا ہے ہر کوئی ہمارے بچوں کی تعلیم ان پر ڈیپیننٹ ہوتی ہے در کے سارے معاملات ان پر ڈیپیننٹ ہوتے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر سال چھاتی کی کینسر کے نوے ہزار نئے کیسز سامنے آتے ہیں کیمرامین محمد وقاس کے ساتھ محمد فیصل خان نیوز ون لہور ایف بی آر نے ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے کہا ہے کہ روہ سال پندرہ اکتوبر تک اٹھالیس ارب ساٹھ کرو روپے ٹیکس وصول ہوا ہے ترجمان ایف بی آر کے مطابق چھبیس لاکھ ٹیکس گزاروں نے گوشوارے جمع کرائے انکم ٹیکس گوشواروں سے ایف بی آر کو اٹھالیس ارب ساٹھ کرو روپے ٹیکس وصول ہوا جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں پانچ گناہ زیادہ ہے پہلے انتیس اشاریہ چھے ارب روپے جمع ہوئے تھے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایعانی شان طریقے سے منائے جائے آئی جی سندھ کو بارہ ربیل اول پر بھرپور سیکیورٹی کی ہدایت کر دی بارہ ربیل اول کے انتظامات کی حوالے سے جائزہ اجلاس میں وزیراعلا سندھ نے علماء کرام سے تجاویز لی اجلاس میں سعید غنی ناصر حسین شاہ مرتضی وحاب سیکریٹری داخلہ کمیشٹر کراچی مفتی منیبر رحمان سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی اور سانحہ کارساز کے چودہ برس مکمل ہونے پر پیپلز پارٹیکل کراچی میں عوامی طاقت کا مساہرہ کرے کی باغی جھنا گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں جلسے سے بلاول بھٹو اور دگر مرکزی قائدین خطاب کریں گے سیکیورٹی اور ٹرافک پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے گراؤنڈ میں ہزاروں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں سندھ بھر سے آنے والے کافلوں کی گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی جگہ بھی مختص کی گئی ہے کوئرنرسن امران اسماعیل تاریخ سے لاعلم نکلے لیاقت علی خان کی شہادت کہاں ہوئی کچھ یاد نہیں سابق وزیراعظم کی شہادت کو کراچی کا واقعہ قرار دے دیا اور ناظرین کراچی شہر میں عوام کی لاپرواہی سڑکوں پر بھی نظر آنے لگی ہے سگنل توڑنا رونگ بے گاڑے چلانا معمول بن چکا ہے پولیس اہلکار بھی شہریوں کو بول بول کر تھگ گئے ہیں مگر ان کو کسی کی پرواہ تک نہیں بدیو زمان ہمیں ریپورٹ کریں گے دراجی میں متعدد ایکسیڈنٹ کی وجہ تیز رفتاری کے ساتھ رونگ ریوینگ اور سگنل توڑنا بھی ہے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ شہری قانون کی کتنی پانسداری کرتے ہیں مرزا چلے کراچی میں ٹریفک نظام جنگل راج سگنل توڑنا الٹی طرف گاڑی چلانا معمول بن گیا سڑکوں پر قانون کے ساتھ عوام کا کھلوار جاری ہیلمٹ سیٹ بیلڈ وغیرہ کون پوچھتا ہے جلد بازی اور اپر تپڑ میں کئی حاصل بھی ہو جاتے ہیں گاڑی والا ہو یا بائک والا سگنل توڑنے میں آسرا نہیں کرتے کہیں شہری تو ٹریفک گلیز کو بھی چمکہ دے کر رب پوچھک کر ہو جاتے ہیں ان جلد بازوں کی وجہ سے بیچارے عام آدمی آسے کا شکار ہوتے ہیں عوام مانتے تو ہیں یہ غلط ہے مگر عمل نہیں کرتے ایک تو جلدی ہے ان کو دوسرا یہ صبر نہیں ہے دوسرا یہ تمیز نہیں ہے دوسرا یہ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اب یہ کھڑے میں ہیں سنگل توڑ کے چلی جائے عوام اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے حاصل ہو یا تا کچھ ہو یا تا وہ زندگی اور موت کا سبق بنے نہیں بنے ہماری جان کو بھی جو خطرہ ہو رہے وہ نہ ہو اور دوسرے کی بھی تحفظ ہو جائے سنگل توڑنا بھی گناہ ہے ایک کیونکہ سنگل اپنی جان کا بھی نقصان ہے اور دوسروں کی بھی جان کا پولیس احلیکاروں کی لاک نصیتوں کے باوجود ان کے سر پر چون تک نہیں ریکھتی رونگ اور سنگل توڑنے سے جگہ جگہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے تیز افتاری سے آنا اشارہ بند ہونا اور گزر جانا آپ کو شہباشی تو دلا سکتا ہے مگر مخالف سم سے آنے والی گاڑی آپ کو نقصان بھی پوچھا سکتی ہے اس لیے اتیاد کیجئے قانون کا اترام کیجئے کرمہ میں ناظم خان کے ساتھ بجیوزما نیوز ون کراچی اور یہاں آپ کو بتائیں شہید بین اصیر بھٹو ٹراما سینٹر کراچی میں جدید لائبریری اور انفرمیشن سینٹر کا افتتح کر دیا گیا پروجیکٹ ڈریکٹر انیمل یونیورسٹی ہیدر آباد کیمپس بریگیڈیر ریٹائیڈ آمیر زاہد کہتے ہیں کہ لائبری اور انفرمیشن سینٹر سے ٹپ کی تحقیق میں مدد ملے گی ہی تقریب سے خطاب میں بریگیڈیر ریٹائیڈ آمیر زاہد کا کہنا تھا کہ سندھ میں سرکاری سیکٹر میں بہترین ٹپی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ہمارے سوبے سندھ میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں حکومت کے تحت بالخصوص شعبہ ٹپ ان میں سب سے آگے ہیں لیکن بعض اوقات افسوس ہوتا ہے جب ان کی اس طرح پذیرائی یا اس کے بارے میں اس طرح لوگوں کو آگائی حاصل نہیں ہوتی شہید بینصیر بھٹو ٹراما سینٹر ڈاکٹر سابر میمن کا کہنا تھا کہ ٹراما سینٹر میں جدید لائبریری اور انفرمیشن سینٹر کا افتتح اس بات کی آکاسی کرتا ہے کہ سندھ حکومت سوبے میں بہتر کام کر رہی ہے لیویل ون کا جو سینٹر ہے ہمارا جس کی ایک کمی تھی آج کہ ریسرچ فیسلیٹیز کے ساتھ لائبریری اور انفرمیشن سینٹر کا جفتح برگیڈر آمیز آید صاحب کی مہربانی سے آج ہوا اور انشاءاللہ یہ لائبریری اور انفرمیشن سینٹر اور ہمارا جو ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ریسرچ فیسلیٹیز کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کی ساری فیسلیٹیز پروائیڈ کرنے میں ہمارے ڈاکٹرز کو ہمارے سٹوڈنٹس کو میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے دیگر جو ریسرچرز ہیں ان سب کے لیے ہلفل ہوگا انشاءاللہ افتتاح کے موقع پر برگیڈیو ریٹائیڈ آمیز آہد نے سینٹر کا دورہ کیا جہاں ہونے والی تحقیق کے حوالے سے انتظامیہ نے ان کو آگاہ کیا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے سپریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا کے بعد آپ کو بتائیں امیرے جماعت اسلامی سراج الحق نے مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کول دے دی کہا جماعت اسلام میں اتوار سے پورے ملک میں مظاہروں کا آغاز کر رہی ہے پورا ہفتہ تمام بڑے چھوٹے شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے ہوں گے پیٹریلی مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ مسترد کرتے ہیں حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے مکمل سرنڈر کر دیا ہے قوم کو ظلم اور نائنصافی کے خلاف ڈرٹ جانا چاہیے حکمران عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو گھر جائیں اور یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان آرمی کی جانب سے چولستان کے دور افتادہ علاقوں میں مفتبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق مفتبی سہولیات کے لیے آرمی کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں ٹیمیں تبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے سرگرم ہیں سلانی ویلفیر ٹرسٹ کی وساطت سے کیمپ بارہ سے سیترہ اکتوبر تک جاری رہے گا کیمپ میں غریب مریضوں کے لیے امراض سے چشم کی تشخیص اور علاج کیا جا رہا ہے کور کمانڈر بہاورپور لیفٹینرل خالد زیا نے آئی کیمپ کا دورہ کیا مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیلیں بزلے کی قیمت میں اضافے کی ذمہ داری ماضی کی حکومت پر ڈالنے کی حکومتی دعوے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ویڈیو بیان میں کہا حکومت اپنی کرپشن ناہلی اور نالائے کی ماضی کی حکومت پر ڈال رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جو آج یا کل بجلی جو بڑا کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ڈیوڑو پی منٹ کا ایک اور مزید اضافہ کیا ہے وہ کسی طرح نون کی غلطی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو پاکستان خود کفیر تھا ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ساٹھ فیصد ڈی ویلیو کریں اور ڈالر کو ایک ست ستر پر لے کے جائیں یہ ہمارا فیصلہ تھا یا یہ خود ان کی حکومت کا فیصلہ تھا کہ ہی بار بار ڈی ویلیو کریں جب آپ کے پاس پاکستان میں پاور دبنا ہو جائے گا تو ظاہر ہے آپ کو اس کا تھوڑا سا کرایا تو زیادہ دینا پڑے گا یہ کون سی منطق ہے اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے ویزٹ کیجئے گا ہماری ویب سائیڈ نیوز ون ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے نیوز ون